بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سٹڈی کرنے والے ہیں ریزونینس اسے لاس لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا بینزین کی سٹیبلیٹی اس کو ہم نے دیکھا تھا اس کی ہائپوثیٹیکل مادل 135 سائیکلو ہیکزا ٹرائین سے اس کو کمپیر کیا تو اس کی نرجی میں کافی زیادہ ڈیفرنس آیا تو ہم نے کہا بینزین جو ہے ایکسٹر آرنڈی سٹیبل ہے ڈیو ٹو ریزونینس تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریزونینس کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے بینزین اتنی زیادہ سٹیبل ہے ریزونینڈ میتھر میں پہلے ہم دیکھنے ریزونینس ہوتی کیا ہے what is ریزونینس the possibility of different pairing scheme of valence electron of atom is called ریزونینس کہ جو آپ کے پاس valence electron ہیں ان کی کتنی زیادہ possibility ہیں ان کو شو کرنے different pairing scheme of valence electron کہ valence electron کو ہم کس طرح سے different طرح سے ایکسپریس کر سکتے ہیں شو کر سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ریزونینس ڈیفرنٹ structure دس رینجز اور کارڈ ریزونینس structure جب الیکٹران کی ارینجمنٹ ڈیفرنٹ ہوگی ان کی پیرنگ سکیم ڈیفرنٹ ہوگی تو اس وجہ سے وہ structure بھی پھر ہم ڈیفرنٹ شو کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ریزونینس structure اور جو الیکٹران ڈی لوکلائز کرتے ہیں کبھی ایک ایٹم پہ کبھی دوسرے پہ پھر تیسری ایٹم پہ پر چوتھے ایٹم پہ جسرا جو الیکٹران کی جو پیرنگ سکیم ہے وہ جیسے جیسے چینج ہوتی جائے گی تو وہ structure بھی اسے حساب سے وہ چینج ہوں گی تو اس کو ہم کہتے ہیں ریزونینس پیرنگ سکیم ہے ڈیفرنٹ پیرنگ سکیم آف ویلنس الیکٹران کو ریزونینس کہتے ہیں اور وہ جو structure بنے گی اس کو ہم کہتے ہیں ریزونینس structure یہاں کے ایکزامپل میں ہم دیکھتے ہیں پھر آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ ریزونینس کا کیا مطلب ہے کہ ڈیفرنٹ پیرنگ سکیم آف ویلنس الیکٹران اگر آپ نے ریزونینٹنگ سٹکچر ڈراغ کرنی ہے تو آپ کو درمیان میں دبل ہیڈڈ ایرو لگانا پڑے گا مطلب کہ یہ سکر اس میں کنورٹ ہو سکتی ہے وہ واپس اس میں کنورٹ ہو سکتی ہے دبل ایرو آپ نے لگانا ہے یہ دیکھیں بینزین میں کس طرح سے ہوتی ہیں یہ دیکھیں ہم نے کہا کہ یہ والے جو دو کاربن ایٹم ان کے درمیان پائی بانڈ ہے پھر کہ نہیں یہاں سے نہیں یہ شفٹ ہو کے آگے ان دو کے درمیان چلا جاتا ہے یہ دیکھیں ان میں آگیا جو ان کے درمیان تھا وہ آگے ان کے درمیان آگیا جو یہاں پہ اس کے درمیان تھا وہ اگلی سٹکچر میں اس کے درمیان آگیا تو لیکٹرون اس طرح سے ڈی لوکلائز کرتے ہیں پہلے ان کاربن کے درمیان تھا پھر اس کے چلا گیا جو آگے والا تھا آگے شفٹ ہو گیا آگے والا تھا آگے شفٹ ہو گیا تو یہ دو سٹکچر بن گئی اس کی بینزین کی جو کہ کیاکول این این ڈرائیو کی تھی کہ اس طرح سے جو پائی لیکٹرون ہیں بینزین کے وہ ڈی لوکلائز کرتے ہیں لیکن جو ہمارے پاس دیور تھا ڈیور نے بھی کیا تھا کہ اس نے کہا تھا اس طرح سے بھی ان کی ریزونیٹنگ سٹکچر ہو سکتی ہے تو پاسیبلٹی کہ اس نے پیج کے اوپر ہمیں دے دی تھی لیکن یہ جو پیرا پوزیشن کے اوپر اتنا لمبا بانڈ آئیے دیکھیں روتین بانڈ پیرا پوزیشن کے اوپر اس نے اٹرا کیے انرجی کے حساب سے یہ فیوریبل بانڈ نہیں ہے تو چونکہ ایک پاسیبلٹی ہے ایسا ہو سکتا ہے تو اس لئے اس کو ڈیور کو بھی کنٹریبوشٹ دیا گیا لیکن مینلی جو تھا وہ سارا کریڈٹ جاتا ہے کیکولے کو اس کی سٹکچر کا تو جو ہم سٹکچر ڈرا کریں گے بنزین کی وہ کیکولے کے حساب سے کریں گے ڈیور کا جو زیادہ کنٹریبوشن ہے وہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو پیرا پوزیشن کے اوپر لیندھی بانڈ بنایا ہے اس نے درمیان والے یہ انرجی کے حساب سے سٹیبل نہیں ہے اس وجہ سے اس کو ہم اتنا کنٹریبوشن نہیں دیتے ڈیور کی سٹکچر کو لیکن چونکہ یہ پاسیبیلٹی ہے ایسی سٹکچر بن سکتی ہیں تو ٹھیک ہے ہم نے لکھ لئے ہیں لیکن زیادہ فیبریبر جو سٹکچر ہیں وہ کیکولے والی ہی ہیں اے اور بی وار پرپوز بائی کیکولے سی ڈی ای پرپوز بائی ڈیور دا سٹیبلٹی آف مالیکیول انکریز کسی بھی مالیکیول کی جتنی زیادہ ریزونیٹنگ سٹکچر ہوں گی وہ اتنا زیادہ سٹیبل ہوگا دس مالیکیول آف بینزین کیمیکلی کوائیٹ سٹیبل لیکن یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ بینزین جو ہے ریزونینس کی وجہ سے بہت زیادہ سٹیبل ہے تو یہ دیکھیں اس کی فائیف ریزونیٹنگ سٹکچر ہیں یعنی کہ مالیکیول الیکٹران جو ہیں ویلنس حل کے ان کی پاسیبلٹی یا کبھی ایک آٹم پہ چلے گے کبھی دوسرے پہ کبھی تیسرے پہ یعنی کہ پانچ ٹھکانے ہیں ان کے جتنے جس کے جتنے زیادہ ٹھکانے ہوں گے جتنی زیادہ اس کی چھپنے کی جگہ ہوں گی اس کو پکڑنا اتنا زیادہ مشکل ہوگا وہ اتنا زیادہ سٹیبل کہتا ہے ڈیوار کے سٹکچر میں یہ جو ون فور ٹو ٹھیک ٹھیک سکس وہ جو بنیکا لیندھی بارن ہے پیرا پوزیشن کے اوپر کہتا ہے ان کا ڈسٹنس لارج ہوتا ہے اور اٹ لارج ڈسٹنس دن جو دوسرے ساتھ والے بارن ہے ان کی نسبت جو پیرا پوزیشن والے بارن تھے وہ لیندھی ہوتے ہیں دیر فور بانڈ بیٹیوین سی وان سی وان وان سی فائی سی 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 سکس اور ناوڈ فیوری بل انرڈ جی کے حساب سے جو پیرا پوزیشن والے لیندھ بان تھے وہ فیوری بل نہیں تھے اس لیے ڈیوار کی سٹکچر ٹھیک ہے رہو سکتی ہے لیکن اس کا کنٹریبیوشن بہت کم ہے مینی ہم کی سٹکچر کو ہی یہاں پہ کنسیڈر کریں گے ہنس ڈیوار سٹکچر فار بینزین ہم مائنر کنٹریبیوشن ٹوارڈ دا ایکشوال سٹکچر آف بینزین 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 آف آل دا پانچوں کا ایک میکس چر ہے پانچوں سٹکچر کو میکس کر کر جو سٹکچر بنیں گی وہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں بینزین کی جس میں ا اور بی جو دا کی سٹکچر ہیں ان کا زیادہ کنٹریبیوشن ہے اور جو دا کی ہیں وہ کم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کنسیڈر نہیں کرتے دیر فور بنزین مالیکیول کی بی ریپریزینٹڈ بائی ایدر آفدہ ڈو کھول سٹکچر اس طرح سے جا تھری ایلٹرنیٹ بانڈ سنگل ڈبل بانڈ ان دا کھول سٹکچر اور کالڈ کانجوگیٹ بانڈ اور ریزونیٹنگ بانڈ یہ دیکھیں کہ جو یہاں پہ بانڈ ان کاربن کے درمیان تھا وہ آگے نیکس کاربن درمیان چلا گیا جو نیکس میں تھا وہ اس چلا گیا اب یہ جو یہاں پہ تھا اگلی سٹکچر میں وہ یہاں پہ آگیا یہ دیکھیں تو کہتا ہے یہ بانڈ اس طرح سے ریزونیٹ کرتے رہتے ہیں آگے یہ دی کاربن کاربن بانڈ لیند اور ایکول بار ڈیفرن فام دوز ان الکین اور الکین تو یہاں پہ جو ریزونیٹ ہیبریڈ ہے اور الیکٹران بھی یہاں پہ لوکلائز نہیں ہے فکس نہیں ہے پائی الیکٹران دی لوکلائز کرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی کاربن کاربن بانڈ لیند سنگل بانڈ یا ڈبل بانڈ کی کل نہیں ہوتی سنگل بانڈ سے کم ہو جاتی ہے لیکن ڈبل بانڈ سے زیادہ رہتی ہے 1.39 اینگسٹن جو ہم نے ایکس رین ایلسل سے فائنڈ کیا تھا یہ اس کا دیکھیں ڈیٹا کے الکین میں ہوتی ہے 1.54 جو پائی الیکٹران ڈی لوکلائز کر رہے ہیں ان کی وجہ سے بانڈ لیند کم ہو جاتی ہے لیکن الکین سے زیادہ رہتی ہے اس وجہ سے ایکس رین میں کوئی بانڈ سنگل یا ڈبل بانڈ لیند کی ایک ویلیو نہیں آئی تھی ہم کیا کرتے ہیں جب بانڈ دو کاربن کا ہوگا اگلا لیکٹران پر ان دو کا ہوگا ایسا نہیں ہے وہ الیکٹران ڈی لوکلائز کرتے رہتے ہیں جو کاربن کاربن بانڈ بانڈ لیند 1.39 جو 1.34 سے زیادہ ہے 1.54 سے کم ہے تو الکین اور الکین کے ان بیٹوین آجاتی ہے جی ریزونیٹ سرکل لگا تین رنگ کے اندر یہ زیادہ ہمیں اچھی انڈرسین دیتا ہے اس ڈی کے حساب سے کہ الیکٹران پائی بانڈ ہم شو ہی نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم ڈبل بانڈ شو کریں گے تو ہم ڈبل بانڈ کے برابر کوئی ویلیو آئی نہیں ایکس رین سے تو پھر ہم کہتے ہم الیکٹران ڈی لوکرائز کر رہے کوئی بانڈ ڈبل یا کوئی بانڈ سنگل نہیں ہے تو یہ آج کہتا نیکس ہم بنزین کی پریپریشن کریں گے